سیدہ شہربانو نکوی اے ایس پی ڈیفنس سرکل لاہور انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا پہلے تو اس معاملے کے حوالے سے بتائے گا دوسرا یہ بتائے گا جتنے بھی یہ شرپسند ناصر ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان کے حوالے سے اب تک کیا کاروائی ہو گئی ہے اور اب تک آگے مزید کیا کاروائی ہو گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی thank you so much for having me یہ بات تو واضح ہو چکی کہ جو سارا واقع ہے misinformation کی basis کے اوپر پوپیل کیا اور بعد نے کلمنیت ہوا ہے different cities کے اندر law and order situation میں basically a social media پہ start ہوا تھا اور جب افاق چلی اس پہ fact check کیا گیا تو کسی بھی 84 police stations from lahور کے اندر نہ تو ایسی کوئی complaint آئی تھی نہ اپلکیشن آئی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی وانپائی تھی call شدی تھی اس کے باوجود بھی kept on urging the students as well as the administration ان کیس اگر کسی کے پاس ایسی footage ہے یا ایسی information ہے which allegedly shows کہ کوئی ایسا rape case آیا ہے یا ہوا ہے تو وہ کائنڈی سامنے لے آئیں تاکہ ہم لوگ کانونی کاروائی کر سکیں legal action اسی ٹائم ہوگا جب کوئی الیجید وکٹم ہوگا یا کوئی فیملی سکتے ہیں آئے گی جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ فیملی ہیں وہ بازے ہو گیا ہے کہ وہ فیملی exist نہیں کرتی اور ان کے پچھے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا as far as دوسرا جو سوال ہے آپ کا اس کا تعلق ہے تو multiple FIRs have been registered under the PICA Act as well as the defamation and misinformation کے sections کے اندر and a due action would be taken against anybody and everybody who takes law and order situation in their own hands and restlessness وہ create کرتے ہیں ملک کے اندر اچھا شریعبان نکوی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا چونکہ آپ کو پتہ اس واقعے کے بعد ہر گھر میں یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی اور والدین بڑے خوف کا شکار ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اس فیک نیوز کے بعد اتنا بڑا کرائسس جب جنریٹ ہوا تو گھروں میں بھی لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہاں جی بڑی انٹریسٹنگ کیس ٹڈی بنے گی آنے والے اس کچھ سالوں کے اندر فیک نیوز سے ریلیٹڈ یہ والا کیس ہماری لیے تو ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو سٹیپ بیک فلچ چلے گئی ہے ویمن امپاورمنٹ ان فیمل ایڈوکیشن کیوں کیونکہ آج کوئی چھوٹے زلے کے اندر بیٹھا باباپ جب سوچے گا کہ ہماری بچی کو بھار پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے اسے شیئر کریں اور ٹائمزی لوکل سوشل میڈیا پیجز کو ڈیفینیٹیو انفرمیشن نہ سمجھیں اور ریلائیبل انفرمیشن سورسز کے اوپر ریلائیبل انفرمیشن سورسز کریں یہ کہیے گا جیسے کہ یہ فیک نیوز اتنی گردش کر رہی ہے مزید بھی اس طرح کے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اس ویلی لیجسلیٹیو پارٹ آف ایٹ ہاویر بینگ پارٹ آف دی بیروکریسی جو ہم ایس پولیس آفیسز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یونٹ کریئیٹ کریں فیکٹ چیک یونٹ جو ہر نیوز کو ویریفائی کریں اور اس کے بعد جہاں کنٹروبریسی پیدا ہو رہی ہے اس کی فیکٹ بتا کے سوشل میڈیا پہ اپنے افیشل ہانٹی سو اپلوڈ کریں میڈم ایک سوال یہ بھی ہے کہ سائیبر کرائم اور ایف آئی اے اور ڈی اے جی اپریشل نے بھی کچھ چیزیں ان کو پروائیڈ کی کچھ انہوں نے بھی کیے ہیں کہ آیا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس حوالے سے بھی ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور لاہور میں ان کے خلاف کریک ڈون بھی شروع کر دیا جائے گا تو کیا کہیں گی کہ جو پیچھے اس کے بیک گرونڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سائیبر قائم اور لاہور پولیس مشتر کا کاروائی کرے گی پھر دیکھیں ایف آئی اے کا کام تھا انویسٹیگیشن کرنا اور انویسٹیگیشن کہ جو انہوں نے پرائیمٹیز جو ہنڈلز تھے اور ڈیفرن سوشل میڈیا پلاتفارمز وہ شیئر کر دیئے ہیں ان کے اوپر جو ڈیفرمیشن اور جو میس انفرمیشن کی کاروائی بنتی ہے قانونی طور پر وہ ہوگی اور وہ ہونی چاہیے بھی بکرز لانوڈ سیچویویشن ہز بین کریئیٹڈ جہاں تک ایک لارجر پچر کا تعلق ہے تو اس کنٹرویسی کے اندر ہم لوگ جتنا بھی گسیں گے وہ بھرتی جائے گی ہم بھراتے جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جو بائے دو بک ہم لوگ کو میجرز لینے چاہیے وہ ہم لیں گے تاکہ آئیں گا فلانوڈ سیچویویشن کی ایک ناؤڈ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سیدہ شریبانو نکوی صاحبہ